سٹیٹ بینک کو خودمختار بجلی اور گیس مہنگی کر دیں گے باکستان کی آئی ایم ایف کو یقین دہانی آئی ایم ایف کی پانچویں جائزہ رپورٹ عالمی مالیات ادارے کا جون تک ایف ای ٹی ایف کی باقی ماندہ تین شرائط پر مکمل عمل کا مطالبہ کہا ٹیکس نظام آسان بنانے کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کرے گے سٹیٹ بینک کے خودمختاری پر پارلیمنٹ سے قانون سازی بروقت کروائی جائے گی روہ مالی سال پاکستانی معیشت دباؤ میں رہے گی آئی ایم ایف کے مطابق روہ مالی سال پاکستان کا مالیاتی خسارہ سات آشاریہ ایک فیصد تک رہے گا روہ سال حکومتی اخراجات جی ٹی بی کا بائیس آشاریہ نو فیصد رہیں گے معاشی ترقی کی شرح ڈیڑھ فیصد اور مہنگائی کی شرح آٹھ آشاریہ ساتھ فیصد ہوگی پیٹرولیم لیوی کے مدھ میں تیس روپے وصول کرنے سے ٹیکس آمدن بڑھی مزیراعظم آج لاہور آ رہے ہیں پارٹی میں جس کو تحفظات ہیں وہ کھل کر بات کر سکتا ہے مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی پروگرام نائٹ ایڈیوشن میں گفتگو کہا جہانگیر ترین پر کیس عمران خان نے نہیں ایک خود مختار ادارے نے بنایا جہانگیر ترین اگر بے گناہ ہیں تو عدالتوں میں ثابت کر دیں پارٹی میں لوگوں کے تعلقات ہیں جس کی بنیاد پر وہ جہانگیر ترین کے ساتھ چلے جاتے ہیں شکاوز نوٹس دینے والوں نے پی ڈی ایم توڑ دی پیپلز پارٹی کا الزام پی پی وفظ کی چار صدہ میں این پی کے رہنماؤں سے ملاقات نیر بخاری نے کہا پیپلز پارٹی مستقبل میں بھی این پی سے مل کر چلنا چاہتی ہے میا افتخار نے کہا شکاوز کے بعد لہدگی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا پی ڈی ایم نے معمولی مسئلے کو بڑا مسئلہ بنایا این اے پی شیطر ڈسکا میں زنی الیکشن کا میدان کل سجھے گا حلقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات وفاقی حکومت کی رینجرز تائنات کرنے کی منظوری پریزائیڈنگ افسران کے لیے اس مارچ پون لازم الیکشن کمیشن کی پریزائیڈنگ افسران کو موبائل لوکیشن آن رکھنے کی ہدایت وزیراعلا سندھ کا مردم شماری نتائج پر پھر تحفظات کا اظہار نئی مردم شماری کا مطالبہ کر دیا کہا دو ہزار ستنہ کی مردم شماری پر چاروں صوبوں کو تحفظات ہیں ٹیکسوں کی وصولیوں کا سارا نظام وفاقی حکومت کے پاس ہے وفاق نے صوبوں کو دیا کیا ہے وفاق ٹیکس جمع نہیں کر سکتا تو ذمہ داری صوبوں کو صوبتے وزیراعظم کا کورونا سے پیدا معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پانچ نکاتی روڈ میپ ڈی ایٹ ورچول سربراہ اجلاس میں خدا کرتے ہوئے کہا کورونا کی وجہ سے دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچا کروڑوں لوگ بھی روزگار اور مقروض ہوئے نوجوانوں کو نئے پلیٹ فارم مہایا کرنا ہوں گے تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سکھانا ہوگا گورنر سٹیٹ بینک کا ملک میں ڈیجیٹل بینک بنانے کی اجازت کا اندیا رضا باقر سی این این سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ پاکستان شند ماہ میں ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے اہم اعلانات کرے گا ڈیجیٹل سسٹم دولت کی ترسیل کا سب سے تیز نظام ہے پاکستان پچیس کروڑ لوگوں کی مارکٹ ہے جہاں ڈیجیٹلائزیشن کی بہت گنجائش موجود ہے سعودی حکومت کے کرونا کے پھیڑاؤ روکنے کے لیے مزید سخت اقدمات رمضان المبارک میں عمرے کے لیے بغیر اجازت نامہ حرم شریف جانے پر دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا دوسرے جانب سعودی وزارت حج و عمرہ نے اعتبرنا اور توقلنا ایپس کے نئے ایڈیشن چاری کر دی ہے ایزازی لیفٹننٹ کا عہدہ ملنے کے بعد کارکردگی بہتر ہوئی اوپنر فقر زمان کی ورچول پریس کانفرنس کہا اپنے آئیڈیل شرجیل خان کے ساتھ اننگز اوپن کرنے کے لیے پرجوش ہیں فتوحات کا سلسلہ ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بھی برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے بابا رازم قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے تیری چاہت کا مختصر موسم رزقی جستجو میں بیٹھ گیا ممتاز شاعر منیر نیازی کو بچھڑے پندرہ برس بیٹھ گئے منیر نیازی نے اردو عدب کو شاعری کی صورت میں قیمتی اساسے سے نوازا فلموں کے لیے کئی مقبول گیت لکھے ناظرین اہم خبر یہ ہے کہ روان مالی سال پاکستانی معیشت کے دباؤں میں رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے آئی ایم ایس نے پاکستان کے لیے پانچویں جائزہ رپورٹ جاری کی ہے روان مالی سال پاکستان کا مالیاتی خسارہ سات آشاریہ ایک فیصد تک رہے گا پاکستان نے سٹیٹ بینک کے خود مختاری بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے آئی ایم ایف نے جون تک ایف اے ٹی ایف کی باقی ماندہ تین شرائط پر مکمل عمل درامت کا مطالبہ کر دیا ہے روان مہنگائی کی شرائط آشاریہ سات فیصد ہوگی آئی ایم ایف کے پانچویں جائزہ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا کیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے پانچویں جائزہ رپورٹ جاری کر دی جائزہ رپورٹ چوبیس مارچ کو آئی ایم ایف کے ایزیکٹیب بورڈ اجلاس کے بعد جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے آئی ایم ایف کو بیلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے اور سٹیٹ بینک کی حد مختاری کی یقین دہاں نکرا دی رپورٹ کے مطابق سٹیٹ بینک کی حد مختاری پر پارلیمنٹ سے قانون سازی بروقت کرائی جائے گی جون تک ایف ایٹ ایف کی باقی ماندہ تین شرائط پر مکمل عمل درامت کرنے کا مطالبہ پاکستان نے ایف ایٹ ایف کے اہداف پر بروقت عمل درامت کی یقین دہاں نکرائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روان سال مہنگائی کے بڑھنے کی شرائع آٹھ اشاریہ سات فیصد ہوگی مالی سال دوہزار بائیس میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرائع آٹھ فیصد ہو سکتی ہے مالی سال دوہزار بیس میں محصولات کی شرائع صفر اشاریہ پانچ فیصد بڑی کرونا کی وجہ سے بیلی کی وصولیاں متاثر ہوئی جبکہ پیٹرولیوم لیوی کی مد میں تیس روپے وصول کرنے سے ٹیکس آمدن بڑی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کا نظام تحال پیچیدہ ہے اسے آسان اور سہل بنایا جائے گا اس زمن میں وفاق اور صوبے مل کر کام کریں گے ناظرین خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اے این پی کی پی ڈی ایم سے الہدگی کی تائید کی ہے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کے کردار کو حدف تنقید بنایا کہا یک طرفہ فیصلوں سے سیاسی اتحاد دیر پا نہیں ہوتے اسی پر ہمیں رپورٹ کریں گے چار صدا سے زرشان کا کاخیر پیپلز پارٹی کے وفد نے سیکٹری جنرل نیر بخاری کی قیادت میں ولی باغ چار صدا میں اے این پی کے رہنماؤں سے ملاقات کی ملاقات میں دونوں جماعتوں نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل رحمان نے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر فیصلے مسلط کرانے کی کوشش کی پی ڈی ایم کوئی ریجسٹرڈ پلٹیکل پارٹی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ دس جماعتوں کو مجموعہ تھا ایک سیاسی اتحاد تھا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اے این پی کی پی ڈی ایم سے الگ ہونے کی حمایت کی پیپلز پارٹی کے سیکٹری جنرل نیر بخاری نے کہا کہ پی ڈی ایم الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ پارٹی نہیں اس لئے شوکاس نوٹس کی کوئی قانونی حصیت نہیں تھی اے این پی نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا اے این پی ایک سیاسی جماعت ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے ان کی جد و جد کی اپنی ایک تاریخ ہے اور جو انکرو فیصلہ کیا ظاہر ہے جب کسی کو کوئی شوکاس نوٹس دے تو اس کا رد عمل کیسے انہوں نے دیا ویسے ہی ان کی جماعت نے مناسب سمجھا اس موقع پر اے این پی کے سیکٹری جنرل میاں افتخار حصین کا کہنا تاکہ پی ڈی ایم کو توڑا گیا شوکاس نوٹس کے بعد اے این پی کے پاس علیدگی کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہ رہا معمولی مسئلے کو بڑا بنایا گیا کیمرمین نیاز علی کے ساتھ زشان کا کخیل 92 نیوز چار سدہ